وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے الحمدللہ ہی کفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطفاء عمباد آج کی نشست میں سورہ عراب سورہ نمبر سات میں آیت نمبر چوالی سے آیت نمبر اٹھاون تک اندرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ الَظَّالِمِينَ اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا وہ دوزخی کہیں گے ہاں پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لانت ہے اللَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُمْ بِلَآخِرَةِ كَافِرُونَ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوَ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی و دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو آراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے وَإِذَا صُرِفَتْ اَفْصَارُهُمْ تِلْقَا أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجَلْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا وَنَادَا صَحَابُ الْعَرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور آراف والے جیسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے اَهَاُلَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے وَنَعْدَا أَصْحَابُ الْنَّارِ اَصْحَابُ الْجَنَّتِ اَنَا فِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا اِنَّ اللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَحْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا چنانچہ آج انہیں ہم اسی طرح بھولا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا تھا اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئِنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَهُ يَوْمَ يَعْتِي تَعْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُّوهُ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَّا أَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے انجام یعنی قیامت کا انتظار ہے جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے تو کیا ہمارے لئے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان عامال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے بے شک انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گڑتے رہتے تھے بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستویح ہو گیا اور دن کو رات سے اس طرح ڈھاپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے اور اس نے سورج چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دئے گئے ہیں آگا رہو پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے ادعو ربکم تضرع وخفیہ انہو لا يحب المعتدین تم اپنے رب کو آہزاری کرتے ہوئے اور چھپکے چھپکے پکارو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدِ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفٌ وَطَمْعَا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو اور اللہ کو ڈرک اور لالچ میں پکارو بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِ حَتَّى اِذَا أَقَلَّ صَحَابًا سِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّت فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ قَذَلِكَ نُخْرُجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشکبری دینے والی ہوایں بھیستا ہے حتیٰ کہ جب وہ ہوایں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاطُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا اور جو ستری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لئے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرہ راف سرہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر چھوالی سے آیت نمبر اٹھاون تک پندرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کل قیامت کے دن کس طریقے سے جنتیوں اور جہنمیوں میں مناظرہ ہوگا اس کا تذکرہ ہے اور لوگ افسوس کریں گے کاش کہ ان لوگوں کی بات نہ مانے ہوتے آج ان لوگوں نے گمراہ کر دیا پھر اسی طریقے سے آراف ٹیلے والے اس کا تذکرہ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ مشرقین وہاں کوئی بھی معذرت پیش نہیں کر پائیں گے کائنات کو اللہ تعالی نے چھے دن میں پیدا کیا ہے رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر دعا کی ترغیب بتائی گئی پھر کہا گیا جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں وہ اچھے نہیں اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے بارش نازل کرنا اور پھل پیدا کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے جس طریقے سے بارش کے ذریعے اللہ تعالی کھیتی سے پیداوار نکالتا ہے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے کل قیامت کی دن اللہ تعالی تمام مردوں کو زندہ کرے گا تو یہ اللہ تعالی نے نشانی دکھائی ہے اب ذرا تفصیل کے ساتھ آتے ہیں آیت نمبر چوالیس و پہتالیس لیجئے جنتی جہنمی سے کہیں گے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابَ النَّارِ جنتی لوگ جہنمیوں کو پکاریں گے وہ کہیں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ سچ ہوا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ بدر کے دن کوئے پر گرے ہوئے مقتول کفارِ مشرقین کو ملامت کرتے ہوئے ایسا ہی جملہ استعمال کیا تھا سحی مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر اکاون حدیث نمبر دوہزار آرسو چوہتر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن حشام يا أمیت بن خلف يا أطبت بن ربيعة يا شیبت بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربی حقا فسمی أمر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ كيف يسمعوا وانا يجیبوا وقد جیفوا قال وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا أَنْتُم بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَن يُجِيبُوا ثمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَصُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بدر کے دن کوئے پر گرے ہوئے مقتول جو تھے کفار مشرقین کے ان کے پاس آئے پھر پکارا اے ابو جہل بن حشام اے امیہ بن خلف اے اتبا بن ربیہ اے شہبہ بن ربیہ یہ سرگناتے یہ سردارانِ قریش تھے کیا تم لوگوں نے پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا سچ پا لیا بے شک میں نے جو مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا میں نے اس کو سچا پایا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کہا اللہ کے رسول کیسے وہ سن سکتے ہیں اور کیسے وہ جواب دے سکتے ہیں جبکہ وہ لوگ سڑ گئے گل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سننے والے نہیں ہو جو میں کہتا ہوں لیکن وہ لوگ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے سنتے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو یہ کفار مشرقین بھی سنتے تھے یہ کافر تھے مشرق تھے سنتے تھے اللہ نے ان کو سنایا لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے سمہ ام اور ابہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں حکم دیا تو وہ لوگ کھیچ کے لائے گئے اور بدر کے گڑھے میں ان لوگوں کو ڈال دیا گیا ناظرین اکرام پھوڑے سے وقفے کے لئے رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا کیا وہ دہشتگردی کی دعوت دے سکتا وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لئے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا کہ وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پہرام دے سکتا ہے آتنک وعد کا ویرود شیخ عبدالحصیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات ساڑھے نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے رنگو نور ایک دینی مشاہرہ بہترین اشار اور افکار کا گلدستہ ہر جمعہ دو پہر ڈھائی بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپر کریں فری ٹوئر محترم ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دکھایا اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزوے بدر میں جیت کا وعدہ کیا حق والوں کے سپورٹ کا وعدہ کیا تو اللہ تعالی نے جیت دکھا دیا اور وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دکھایا کافروں کو گھمن تھا غرور تھا وہ لوگ تکبر کرتے تھے ہم ہی لوگ جیتنے والے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو جو چیز ان کے ساتھ ہونے والی تھی وہ انجام تک وہ لوگ پہنچ گئے اس کا تذکرہ ہوا اب آئیے ذرا غور کریں آیت نمبر چھالیس اور سیتھالیس میں آیت نمبر چھالیس میں ہے آراف کا لفظ آیا ہے آراف بولتے ہیں اونچی جگہ کو اس لئے کہا جاتا ہے ٹیلے والے اب ان سے کون لوگ مراد ہیں وَبَئِنَهُمَا حِجَاب اور ان لوگوں کے درمیان پردہ ہو جائے گا ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان پردہ ہو جائے گا یا اس سے مراد یہ ہے کافر اور مومن کے درمیان آر آ جائے گی پردہ ہو جائے گا آراف کی دیوار کیا ہے سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر تیرہ بغور کیجئے بس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں سے ایک دروازہ ہوگا تو یہ دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں سے ایک دروازہ ہوگا یہ لوگ کون لوگ ہیں مفسرین اکرام کے درمیان اختلاف ہے ان سے آراف والے سے کون لوگ مراد ہیں اکثر مفسرین گئے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوگی برائی بھی کی ہے نیکی بھی کی ہے اور دونوں برابر ہیں نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے روک رہی ہے اللہ کا فیصلہ ہونے تک وہ لوگ درمیان ہی میں لٹکے رہے ہوں گے اس لئے کہا جاتا آراف ٹیلے والے لیکن زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماف کرے گا اپنا رحم و کرم کرے گا اور ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا کیونکہ جب وہ لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ربنا لا تجلنا مال قوم ظالمین اے ہمارے رب تو ظالم قوم کے ساتھ ہم لوگوں کو مت کر تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ماف کرے گا آیت نمبر ارتالیس اور انچاس میں غور کیجئے وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَرَافِ رُجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اہلِ دوزق ہوں گے جن کو اصحاب الْعَرَافِ ان کی علامتوں سے پہچان جائیں گے جہنمی لوگوں کو پہچان جائیں گے اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گھمن کرتے تھے آج کہاں چلے گا وہ لوگ جو بتاتے تھے کہ جی ہم سردار ہیں ہمارے پاس جتھا ہے آج کوئی چیز کام نہیں آئی وہ لوگ تکبر کرتے تھے گھمن کرتے تھے لیکن وہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں اور آج کام نہیں آئی اہاولا اِلَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا جَنَا لَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ کیا وہ لوگ قسمیں کھاتے تھے قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا وہ لوگ قسم کھا کے کہتے تھے مالدار لوگ کہ اللہ غریبوں پر رحم کرنے والا نہیں ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں اہلِ ایمان کے جو دنیا کے اندر غریب تھے محتاج تھے نادار تھے مفلس تھے مزاق اُڑایا کرتے تھے مالدار لوگ ان کا اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا یعنی مزاق اُڑاتے تھے غریبی کا مزاق اُڑاتے تھے کہ یہ لوگ غریب ہیں کیسے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے محبوب ہوتے جیسا کہ ہم لوگ ہیں تو ہمارے پاس مال زیادہ ہے اولاد زیادہ ہے تو دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا میں جس طریقے سے اللہ کی رحمت ہمیں ملی ہوئی ہے یعنی مال ملا ہوا ہے اولاد ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ہم کو یہ رحمت ملے گی لیکن نہیں دنیا کے اندر تو اللہ تعالی سب کو دے رہا ہے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اللہ ہم سے خوش ہے اور اللہ نے جس کو غریب بنایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لئے ہمیشہ ہر چیز کو آزمائش سمجھے مالدار لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت اچھے ہیں اللہ کی رحمت ہمیں ملی ہوئی ہے اور یہ چیز ہمیشہ رہے گی نہیں مال کیا ہے آتے جاتے رہتا ہے آپ دیکھتے نہیں غریب لوگ بھی مالدار ہو جاتے ہیں اور مالدار لوگ اور روڈ پر آ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے مال کا ملنا اس لئے ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی رحمت ملنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور اللہ نے جس کو مال نہیں دیا وہ ناشکرہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالی سے یہ مانگے کہ اللہ تو اپنے در کا بھکھاری بنا کر گرک کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو کل قیامت کے دن یہ سردار لوگ گھمن کرنے والے سرداروں سے کہا جائے گا کیا ہو گیا دنیا کے اندر تو بہت آگے تھے اور اکاون پر غور کیجئے بہشت کی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں کل لوگوں کے لئے ہیں نیک لوگوں کے لئے دو زخیوں کے لئے نہیں ہیں ان کے لئے حرام ہیں جہنمی لوگ جنتیوں سے پانی مانگیں گے ہمیں پانی پلا دو ارے ہمیں کچھ کھلا دو تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالی نے کھانا پینا کافروں پر حرام قرار دیا ہے آپ غور کر لیں کچھ وقت کا کھانا اگر نصیب نہ ہو تو بھائی چل جائے گا لیکن پانی اگر نصیب نہ ہو تو کئی دن تک زندہ رہیں گے پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے کھانا اللہ کی بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے دیا ہے کل قیامت کے دن کافروں کو محروم کر دیا جائے گا جنتی لوگ ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے اس لئے وہاں کی تیاری کیجئے تاکہ وہاں فائدہ حاصل ہو جائے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ان لوگوں سے کہے گا فَلْيُوْمَنَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ حَازَ وَمَا كَانُوا بِعَيَاتِنَا اِجْحَدُونَ سو آج کے روز اس کا نام ہم بھول جائیں گے جیسا کہ اس دن کو وہ لوگ بھول گئے تھے اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے یعنی دنیا کے اندر انکار کرتے تھے تو ہم کو بھولا دیا تو آج قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو بھولا دیں گے اس لئے اللہ تعالی کو یاد رکھئے تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں یاد رکھے گا ایک حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دوہزار نو سو ارسٹھ اَيْفُلْ اَلَمْ اُکْرِمْكَ وَأَصَوِّدْكَ وَأَزَوِّجْكَ وَأَصَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْعِبِلَ وَأَزَرَكَ تَرْأَسُ وَتَرْطَعُ فَيَقُولُ بَلَ قَالْ فَيَقُولْ اَفَزَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولْ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِیتَنِي اے فَلَان میں نے تیری عزت نہیں کی تجھے سردار نہیں بنایا تجھے بیوی نہیں دی دخیے عزت سرداری بیوی نعمت اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیا یعنی سواری اچھی نہیں دی بیترین گاڑی میں تو گھومتا تھا تم کو چھوڑ نہیں دیا تو آرام سے رہ وقار کے ساتھ رہ کھا پی گھوم تو وہ بندہ کہے گا کہ جی مجھے یہ نعمتیں ملی ہوئی تھی پھر اللہ پوچھے گا کیا تجھ کو گمان تھا کہ مجھ سے ملنے والا ہے تو وہ بندہ کہے گا نہیں تو اللہ کہے گا آج میں تجھ کو بھلایا جس طریقے سے تو نے میرے ملاقات کو بھلا دیا تو نے مجھ کو بھلا دیا تو آج میں تم کو بھلا رہا ہوں آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے آگے غور کریں آیت نمبر باون اور تیرپن میں ہے مشرق کوئی معذرت نہیں کر پائیں گے عذر پیش کرنا چاہیں گے تو عذر قبول نہیں ہوگا کتابیں آگئی رسول آگئے تمام چیزیں واضح ہوگئی پھر کیسے لوگوں کی بات مانی جائے گی اللہ تعالی نے کہا ہم نے تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کتاب نہیں آئی ورنہ ہم لوگ ایمان والے ہو جاتے ہیں پھر آگے غور کریں اللہ تعالی نے ایک آیت میں کہا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر پندرہ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَا ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں اللہ تعالی رسول کو بھیجنے کے بعد کتاب اتارنے کے بعد تب ہی عذاب نازل کرتا ہے اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالی عذاب نازل کرتا ہے اگر مان لیتے ہیں تو اللہ تعالی عذاب نازل نہیں کرتا اب آگے آیت نمبر چون میں ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات کو چھے دن میں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے چھے دن میں آسمان و زمین کے نظام کو کائنات کو پیدا کیا ہے بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دن میں پیدا کیا عرش پر وہ مستوی ہوا یغشی لیل النہار وہ دن کو رات سے اسی طرح ڈھاپ لیتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے اور اس نے سورة چانس ستارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں آگا رہو پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اللہ ہی کے لیے ہے بابرکت ہے وہ ذات جو جہان کا رب ہے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا جیسا اللہ کے لئے لائق ہے اللہ تعالی نے چھے دن جو لیے وہ چھے دن کون کون سے تھے اتوار پیر منگل بودھ جمرات اور جمع سنیچر کے دن کچھ نہیں ہوا جمع کے دن اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمع کے دن ہی ان کی وفات ہوئی اور جمع کے دن ہی قیامت قائم ہوگی ہفتے کے دن کو کچھ کام نہیں ہے اس لئے یوم سبت کہا جاتا ہے یعنی کٹا ہوا دن اس دن کچھ کام نہیں تھا چھے دن جو لینے کی حکمت بتائی گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر اسی طرح سمستوہ علالعرش اللہ عرش پر مستوی ہوا اللہ کہاں ہے اللہ عرش پر مستوی ہے الرحمن اور اللہ شستوہ سورتہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر پانچ رحمان عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے لئیسا کمیس لئی شئی وہو سمیع البصیر سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر گیارہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس کے بعد کہا گیا آیت نمبر پچپن چھپن میں دعا کی ترغیب دی گئی ہے بھئی اللہ تعالیٰ کو پکارو آہوزاری کرتے ہوئے خفیہ طریقے سے پکارو پھر دعا کے اندر زیادتی نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اسلح کے بعد فساد نہیں فیلانا ہے عذاب کا ڈر بھی دل کے اندر ہو تو اللہ کی رحمت ملنے کی امید بھی ہو اللہ کے عذاب کا ڈر ہو اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہو اس طریقے سے دعا کرنا ہے پھر اسی طرح ذکر ہے آیت نمبر ستاون اور اٹھاون کے اندر بارش نازل کرنا پھل پیدا کرنا اللہ کے نشانیوں میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پھل کو پیدا کرتا ہے فاخرجنا بھی من کلی ثمرات ہر قسم کے پھل ہم نے نکالے تو بارش اللہ تعالیٰ نکالتا ہے کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا مردوں کو زندہ کرے گا پھر آگے کہا گیا کہ جو بہترین زمین ہے اس سے بہترین پودے اکتے ہیں جو جلدی سے سمجھنے والا ہے وہ اچھا ہے کچھ لوگ کن ذہن ہے تو یہ مثال دی گئی پھر اسی طریقے سے مومن آدمی کا دل ہے کافر آدمی کا دل ہے مومن آدمی کا دل بارش کی طرح ہے قبول کر لیتا ہے زمین اچھی ہے کچھ اگ جاتا ہے اس کے اندر فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور جو زمین اگاتی نہیں ہے تو کافر آدمی کا دل ہے اتنی نصیت کی جا رہی ہے پھر بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تو کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے کل قیامت کے دن سب لوگوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت پر یقین پکا کر دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ